اسلام علیکم دوستو امید ہے آج آپ سب خیال سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں زٹ کے سنگھ کے بارے میں تو زٹ کے سنگھ جو ہے اس کا ٹیس نٹ تھا اور اس کا جو ون پوائنٹ آورجن تھا تو وہ ابھی تک لائف تھا لیکن پچھلے دو تین دنوں سے بہت بڑی ہائپ چل رہی کیونکہ ان کا جو مین نٹ ہے تو وہ لانچ ہو گیا ٹھیک ہے تو آج آپ لوگ کو میں نے سارا سٹیپ با سٹیپ بتا دینا ہے کہ کیسے ہم اس کی پوٹنشل ایر ڈراب کے لیے الیجیبن ہو سکتے ہیں آپ لوگوں میں بتاتا چلو کہ یہ جو پروجیکٹ ہے تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور بہت سارے لوگ جن جن کو جو ہے اربیٹر میں ایر ڈراب نہیں ملا ہے تو ان کی آنکھ یہ اب اسی پروجیکٹ پر ٹھیک ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو بھی نہیں ملا ہے اگر آپ کو ملا بھی ہے تو آپ جو کو ٹرائی کر سکتے ہیں آپ کو میکسیمم دس ڈالر تک لگیں گے ٹھیک ہے ٹرانزیکشن وغیرہ میں باقی آپ لوگ کو میں سارا سٹیپ با سٹیپ جو ہے وہ ٹرکس وغیرہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ساری چیزیں کر دینی ہے ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے کیونکہ بہت ایمپورٹن ویڈیو ہونے والی ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا ہے کہ جو اربیٹرم کا یہ ڈاپ تک تو اس میں کم از کم لوگوں کو ہزار پندر سو ڈالر ملے ہیں اور پچیس پہ انتیس ہزار تک بھی لوگوں کو جو ہے اس میں ٹوکنز ملے ہیں جنہوں نے ملٹیپل ایک آنٹ سے دائری باتیں آہ اربیٹرم کی یہ ڈاپ کے لئے جو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو سارا سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گا اگر آپ بلکل نیو ہیں تو آپ کے لئے ہی یہ ویڈیو ہے اگر آپ نیو نہیں ہیں تو پھر بھی آپ اس ویڈیو کو گائیڈ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں تو ان کا ایک انٹرویو ہو گیا تھا تو زیٹ کے سنگ ایرا جو ہے وہ ان کے مطابق اس طرح ہے کہ یہ لانچ پہ بھی فولی ڈیسنٹرلائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے زائری باتیں پھر ایک ڈاک کی ضرورت پڑھے گی یعنی کہ ٹوکن لانچ کی ضرورت پڑھے گی اور یہ سارے چیزیں ہوگی لیکن اس میں تقریباً تک ایک سال لگ سکتا ہے جو کہ جلتی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ لوگ کو دکھا دوں تو یہاں پر یہ گیکو ٹرمینل پہ یہ شو ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ان کے جو لیکویڈی وغیرہ ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے یہ ابھی دیکھیں ان کے جو چوٹے چوٹے پروجیکٹ ہے تو ان پہ بھی ابھی لیکویڈی جو ہے وہ وہ آلریڈی ایڈ ہو چکی ہے اب اس فول میں جو ایتھری ایم اور یو ایس ڈی سی کا ہے تو اس پہ آلریڈی تقریباً کوئی ون پوائنٹ سیکس ملین ڈالر کا جو ہے وہ پول یعنی کہ لوگوں نے اس میں لیکویڈی بھی ایڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنا میٹا ماز ڈاؤنلوڈ کر دینے ہے اگر آپ بلکل نہیں ہوئے تو آپ کے لیے میں سارا سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیتا ہوں میں ٹام آس ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے میں ٹام آس ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ایتھری ایم اپنے بائنین سے کسی بھی اکاؤنٹ سے ایتھری ایم یہاں پر ٹرانسپر کر دینا ہے آپ کوشش کر اگر آپ کے پاس زیرو پوائنٹ ون زیرو ایتھری ایتھری ایم بھی ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ پھر ہے اس کے بعد آپ نے آپ کو میں ایک لنک دکھا دیتا ہوں چینلسٹ کا ٹھیک ہے یہ لنک آپ کو انہیں ضرار ہوگا چینلسٹ ڈاؤٹ اور تو آپ نے اس پہ آ جانا ہے اور یہاں پر اپنا میٹا ماس کنیکٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے زیٹ کے ٹھیک ہے زیٹ کے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ایٹ ٹو میٹا ماس کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایٹ ٹو میٹا ماس کیسے ہو جائے گا تو آپ کا جو ہے اسی طرح کا ایک نیٹ ورک بن جائے گا ایزرٹ کے سنگ ایرا مینٹ ٹھیک ہے اوکے تو یہاں تک ہمارا کام ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایتھیری ایم نیٹ ورک سے زی کے سنگ نیٹ ورک میں جو ہے پہلے ٹوکن بریج کرنے ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ایتھیری ایم بریج کرنا ہوگا جب ہم ایتھیری ایم بریج کریں گے تو اس کے بعد ہم سارے بھی پروسیس کر پائیں گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لنک ہے بریج ڈاڈ ڈزٹ کے سنگ ڈاٹ آئی او ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں جو ہے 0.19 ایتھیری ایم کو جو ہے کیا کرتا ہوں میں بریج کرتا ہوں ٹھیک ہے اوکے تو اب یہ میں سوچ کر لیتا ہوں جو ایتھیری ایم کا جو مینٹ ہے اس کو ٹھیک ہے مینٹ نیٹ ورک کو اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اب مجھے یہ ایک ٹرانزیکشن آ جائے گا تو اس کو میں وہ کنفرم کر دوں گا ٹھیک ہے اس میں آپ کو تری ڈالر لگ رہے ٹھیک ہے اوکے یہ بریجنگ ہے آپ کی ٹھیک ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سیچویشن پہ اگر یہ آپ کو دس بارہ ڈالر شو کر رہے تو آپ کو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ صبح صویح رہے تقریباً پانچے بجی سے لیکن نو بجی تک آپ اس کو اگر کریں تو آپ کا جو ٹرانزیکشن فی ہے وہ کافی کم لگے گا ٹھیک ہے اوکے اب یہ جو ہے یہ ہمارا جو ٹرانزیکشن ہے تو یہ سمیٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا ہمارا جو یعنی کہ ہمارا جو ایتریم ہے وہ یہاں پہ شفٹ ہو گیا یعنی یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کیلئے جو ہے ہمیں توڑا ویٹ کرنا پڑے گا اس میں توڑا ٹائم لگے گا تو تب تب جو ہمیں ویڈیو پاس کرتا ہو پھر آپ کو آگے بتاتا ہو اوکے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ زٹ کے سنگ ارام اینٹ میں میرا جو ایتریم ہے 0.19 ایتریم وہ یہاں پہ شفٹ ہو گیا ہے وہ یہاں پہ بریج ہو گئے ٹھیک ہے تو اس میں ایک کم از کم دو تھی منٹ لگ جاتے تو آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی یہ توڑا سلو ہوتا ہے بھٹ خیر ہو جاتا ٹھیک ہے تو اب یہ ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو کونٹ کر لے ٹھیک ہے اوکے چلے اس کو چھوڑ دیتے میں آپ کو دکاتا ہوں اس کے بعد آپ نے ایسا کرنے کے آپ نے ایک دوسرا بریج ہے آپ نے اس کوش کر دینا ہے ٹھیک اس کو فیلحال میں نیز نہیں کروں گا اس کو بلکل میں لاز ہی یوز کروں گا جب میں دکی سنگ ارام سے واپس ایتریم میں جو ہے اپنا ایتریم جو بچے گا یہ سارا پر آتا کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو وہ میں پھر سنڈ کروں گا ٹھیک ہے تو اس کو فیلحال میں چھوڑ دیتا ہوں اب اس کو کر سکتے ہے بیڈے بیے ٹی ٹھیک ہے تو یہ دو برجز ہو گئے اس کے بعد پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ آجانا ہے یہ ایک ویب سائیڈ ہے زٹ کے سنگ ڈاٹ ایکس وائز ڈا ٹھیک ہے تو یہ جیسے کہ یونی سواپ ہوتا ہے یا پھر انگیگ سواپ ہے تو اسی طرح کہ یہ ایک ڈیکس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو گیس بھی سیلیکٹی ہے تو اس میں سے ہمیں کچھ ریفنڈ بھی ہو جاتا ہے تو یہ میرا پیورٹ ہے تو اس کو ہم جو ہے بھی ٹرائے کر لیتے ہیں باید اب آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ جو ہے اگر اس کو میں نے ویسے ٹیس نٹ بھی آلرڈی اس کو میں یوز کر چکا ہوں تو اگر آپ کو ٹیس نٹ کی ویڈیو چاہیے زٹ کے سنگ کی جتنی بھی ڈیپ سے اس کی ٹیس نٹ کی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے نیچے کارمنٹ سکیشن میں بتائیے گا وہ بھی پھر میں آپ기에 بنا دوں گا ٹھیک ہے تو چلیے اب آپ کو دکھاتا ہوں کی مینے کیا کرنا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ فیفٹی پرسنٹ جو میرے ایتیریام ہوگا نا تو ہوں یون نٹ میں شے رکھا کون گا teeth ہے اوکے تو اس کو میں بھی بن کھنے گا ہوں اوکے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں فیفٹی پرسنٹ جو میرا ہی تیریے میں وہ اس کا یا اس سے آپ ملب تھوڑا سا کم وہ بھی کر سکتے کم بھی کر سکتے ہیں لیٹس اپوز میں 0.09 0 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس کو جو ہے دیکھیں صرف 25% لگ رہے ٹھیک ہے تو میں اس کو سویپ پر لیتا ہوں اس ڈی سی میں ٹھیک ہے آپ نے اس ڈی سی میں کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میٹا ڈاللر او دیتا ہوں اگر بگی آپ کو م kişatcoal نیا نے کچھ انٹ کو تر وال dedic Gör fame بسنگ ق researching رقہ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کن فونم کر دیتا ہوں اب میں حقا بتاتا ہو جب دیکھیں یہ میں نے کر دیا نا یہ سایت ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ مجھے 78 سنٹ جو ہے نا آپادہ پر سنڈ جو ہے وہ مجھے گے سبز جو ہے وہ ری پر کر رہے ٹیک ہے تو یہ ری فند ہو گیا مجھے ٹھیک ہے تو میرا ٹوٹل خاص لگا وہ صرف انتیس سنٹ لگا اس ٹرانزیکشن پر تو اسی وجہ سے مجھے یہ جو ڈیپ ہے یا یہ جو ڈیسنٹرلیز ایکسچینج ہی تو مجھے بہت پسند ہے اگر آپ نے مطلب الیجیبل ہونے ہی اسی ایڈراب کے لیے تو آپ اس کو اس ڈیپ کو یوز کر سکتے ہیں ملٹیپل ٹرانزیکشن آپ کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اس ادھر جو ہے ٹرانزیکشن فیز بھی بہت کم لگتی ہے اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے جو ہے یہ دوسرا ایکسچینج ہے اس کو یوز کرنا ہے سپیس کو ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ سپیپ پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کونیکٹڈ ہے آلریڈی اوکے تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو یہ جو میرا میرے پاس ڈی سی ہے نا تو اس کو میں واپس جو ہے میں اس کو کنورٹ کر لیتا ہوں ایتھریئیم میں ٹھیک ہے اوکے تو یہ پہلے میں اس کو اپروف کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اپروف کرنے کے بعد جو ہے میرا جو ڈی سی ہے نا تو وہ اس کو میں واپس ادھر سینڈ کروں گا ایتھریئیم میں ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے میرا مطلب یعنی کہ جو دو ڈی سنٹرلائز ایکسچینجز ہے دو ڈیپ سے تو اس پہ میرا ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپیٹ ہو جائیں گے تو یہ یہاں پہ یہ اپروف آ گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ مجھے سواپ کا آپشن جیسے ہی دے دیتا ہے تو میں اس کو سواپ کر دیتا ہوں اوکے تو یہ دیکھیں یہ سواپ کا آپشن آ گیا ہے میں اس کو کنفرم کر لیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے مجھے تھوڑا سا ٹرانزیکشن فیلٹ لگے گا تو اس کو جو ہے اس کو بھی میں کنفرم کر لیتا ہوں یہ تقریباً ون ڈالر ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کنفرم ہو گیا اور یہاں پہ جو ہے ہمیں وہ نہیں ملتا ٹھیک ہے جو وہاں پہ یعنی کی ہمیں جو ریفنڈ مل رہا تو وہ ریفنڈ ہمیں یہاں پہ نہیں ملنا ٹھیک ہے تو چلے کوئی بات نہیں پھر بھی ہم نے یوزی کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ مزید ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے یہ جو فولز ہے یا فارمز ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ لیکویڈٹی وغیرہ کو بھی ایٹ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اچھا جی اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ آجانا ہے یہ ایک دوسرا ایکسچینج ہے ٹھیک ہے میو ڈاٹ آئی او تو یہاں پہ آپ نے آکے یہاں پہ آپ نے سویپ پیڈ لینے ٹھیک ہے تو جو ایتھیریم تھا میرے پاس تو میں اس کو جو ہے واپس ڈیسی میں جو ہے اس کو کنورٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ڈیسی ہے تو اس کو جو ہے میں واپس کنورٹ کر لیتا ہوں اوکے تو یہ سواپ پی میں جیسے کل کر لیتا ہوں تو یہاں پہ بھی یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمٹیوٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آخری جو ہمارا ایک ڈیپ رہے گا تو پھر ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے اوکے تو یہ چھوٹا سا ٹائم لے رہا ہے کوئی بات نہیں اور یہاں پر جو ہے اس کو میں کنفرم کر لیتا ہوں یہ بھی تقریباً کوئی ڈالر ڈالر جو ہے یہ مجھے لے کرے ٹھیک ہے اس ٹرانزیکشن کو بھی میں کنفرم کر لیتا ہوں اور اس طرح جو ہے میرے کچھ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں نے آپ لوگ کو دس ڈالر تک کا بتایا تھا لیکن اس میں جو ہے بھی تقریباً ہماری کوئی پانچ ڈالر لگے ہیں ٹھیک ہے وہ مشکل پانچ ڈالر لگے ہیں لیکن دس ڈالر میں نے اس لئے بتایا تھا کہ آپ لوگ ملٹپل ٹرانزیکشن کریں ٹھیک ہے یہاں سے ادھر بائی کرے پھر سیل کرے پھر بائی کرے پھر سیل کریں تو اس طرح جو ہے آپ کے ٹرانزیکشن ریفنٹ دیتا ہے تو یہاں پہ ٹرانزیکشن آپ کر سکتے بے شک دوسری ایسینجز پہ ایک ٹرانزیکشن پہ یہاں پہ آپ جو ہے زیادہ کر رہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے منٹسکر پہ ٹھیک ہے اور منٹسکر پہ آنے کے بعد injury ایک جو ہے مارکٹ پلیس ہے تو یہاں پہ آ جو ہے آپ نے منٹ کر دینے ٹھیک ہے کوئی نیف ٹی منٹ کر دینا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے منٹ کر لیتا ہوں اچھا جی تو جیسے ہے ساتھ میں یہاں پہ آپ نے کوئی نام ہوگی رہے لکھ کے ڈسکرپشن کر کے منٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں لڑی میں نے یہ کیا تھا لیکن ابھی جو ہے کسی طریقے سے وہ ریکارڈنگ نہیں ہو پائی تو میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے بس منٹ کر دینا ہے اور آپ کو تقریباً ون ڈالر کا گیس فیز لگے گا ٹھیک ہے جو کہ آپ کو پھر یہاں پہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں ایکسپلور کر کے آپ سوری آپ اپنے پروپائل کے نیچے دیکھ بھی سکتے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پروپائل کے نیچے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں تھوڑا سا اور بھی ایکسپلور کرنا چاہے تو آپ کلیکشن میں کلک کریں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو سب سے سستا کلیکشن ہے نا تو اس میں سے آپ ایک انفٹی بھی بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لٹ سپوز یہاں پر یہ بہت ہی سستا ہے تو یہاں پہ آکے ہم اس سے ایک انفٹی بھی بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو آپ کے جو ٹرانزیکشنز کا ویلوم ہے وہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اوکے تو یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو لو ٹو ہائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ جو انفٹی ہے تو یہ بہت ہی کم ملک ون ڈالر سے بھی نیچے کا ہے تو اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں اوکے اس کے علاوہ آپ کو میں بتاتے چلو کہ آپ نے پھر اپنا ٹرانزیکشنز ویلومز کو بھی چیک کرنے کی تو کہ آپ نے کتنے ٹرانزیکشنز کی ہے میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا کہ اٹلیسٹ آپ دس ٹرانزیکشن کرے ابھی فی الحال ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پر یہ ایکسپلورر ڈاٹ آزی کیسنگ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو جتنے بھی آپ کے ٹرانزیکشنز ہو گئے رہے تو وہ آپ کو سارے شو ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے تقریباً کوئی فی الحال ابھی پانچ ٹرانزیکشنز ہوئے لیکن آپ نے زیادہ کر دینے میں اس کو بھی انکریز کر لیتا ہوں اور باقی اپنے منتلی اس کو ٹرائی کر لینے اٹلیسٹ کے منتلی آپ کچھ ٹرانزیکشنز کرے کیونکہ اٹرم میں جتنا بھی ایڈراف ملاتا تو وہ لوگوں نے جتنے زیادہ مطلب ٹیپس پہ یا کانٹریکٹس کے ساتھ انٹریکشن کیا تھا اور جتنا زیادہ ٹرانزیکشنز کیا تھے تو اتنا زیادہ اس کو وہ ملاتا اٹراب ملاتا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایشوی ہے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہا تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک پہ لے گا ٹیلیگرام کا وہاں پہ آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں ساتھ میں نیچے یوٹیوب کے ویڈیو کی کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو ضرور لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے آپ کو اسی طرح کی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں فری کے ٹیسٹ نیٹس ہوتا ہے یا اس طرح کے پیڈ توڑا سے جو ہے ہم نے مینٹس ٹرائے کرنے ہوتے تو وہ سارے جو ہے آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں یہ ٹویٹر کو بھی فالو کرنا ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے اپ ڈیٹس سارے یہاں سے مل جاتے ہیں چلیے ملتے ہیں پھر نکس ٹریزوں میں خیال رکھیں گا اپنا اللہ حافظ